لاہور میں کرونا کے وار کے حوالے سے چوبیس گھنٹوں میں سولہ امبات ہوئی ایک ہزار اٹھاون نئے مریض سامنے آگئے شہر کے سرکاری اور نیجی ہسپتالوں میں چار سو بیاسی کرونا مریض زیر علاج ہیں ادھر بزرگ افراد کی کرونا ویکسینیشن جاری ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران نو ہزار چھے سو پانچ مرد اور خواتین کو ویکسین لگائی گئی اسی حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں زاہر چودری ہمارے ساتھ موجود ہے زاہر چودری بتائیے گا کیا صورتحال ہے لاہور میں کرونا کیسز کی جی کرونا وائرس کی تیسری لہر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس میں جو شدت ہے وہ دیکھی جا رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے بلکہ جو مصبت کیسز کی شرعہ ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس وقت تیرہ فیصد سے مصبت کیسز کی جو شرعہ ہے وہ شہر میں تجاوز کر گئی ہے چوبیس گھنٹے کے دوران جو ہے وہ ایک ہزار اٹھاون نئے مریض لاہور میں رپورٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سولہ اموات جو ہیں ان کی حسبتالوں میں تصدیق کی گئی ہے جس میں سب سے زیادہ جو موات ہیں وہ میوہ حسبتال میں پانچ جبکہ جناح حسبتال میں چار مریض جو ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے دم توڑ گئے اس کے علاوہ حسبتالوں میں مجموعی طور پر سرکاری اور پائیویٹ حسبتالوں میں چار سو بیاسی اس وقت کنفرم کرونا وائرس کے مریض جو ہیں وہ تحقل ہیں جن میں سے ایک سو ستاسی مریضوں کو انتہائی نگے داشت وارڈ میں رکھا گیا ہے اور چوراسی مریض حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے وینٹی لیٹر پڑھ ہیں ٹھیک ہے ازاہی چاہتری بہت شکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے لاہور میں کرونا کے بعد جاری ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں سولہ اموات ہوئیں ایک ہزار اٹھاون نئے مریض سامنے آئے جبکہ شہر کے سرکاری اور نیجی حسبتالوں میں چار سو بیاسی کرونا مریض زیر علاج ہیں ادھر بزرگ افراد کی کرونا ویکسینیشن جاری ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران نو ہزار چھ سو پانچ مرد اور خواتین کو ویکسین لگا دی گئی ہے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ جاری ہے بارہا یہ ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ ایسو پیس پر عمل کیا جائے لیکن عمل نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے کیسز میں اضافہ جاری ہے